اسلام علیکم دوستو ایک اور بار میں آپ سب کو ٹریڈنگ سکول کی یوٹیپ چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ کرپٹو مارکٹ کے ریڈیٹڈ جتنا بھی پریویس ٹیٹاپ وارفری گین کر سکیں آج ہم بیٹکوین کی انالائیسز کریں گے اس کا تجزیہ کریں گے سوری ہم کافی ٹائم کے بعد ویڈیو بنا رہے ہیں کافی بیچ میں ڈیوریشن رہا اور کچھ مصروفیات تھی اور کچھ مارکٹ کے سینٹیمنٹ کو لے کے بہت زیادہ کیلو کے ورکنگ کر رہے تھے تو انشاءاللہ نیکسٹ اب کنٹینیوز لی ہم جو ویڈیویں وہ بنایا کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ جھوڑے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم بیٹکوین کی انالائیسز کرتے ہیں اور ساتھ میں کچھ آرٹس کوئن ہیں جن میں ٹریڈ سیٹ اپ بند رہا ہے اور وہ آپ کو لازمی دیکھنے چاہیے جو کنٹینیوز لی بولیش ہیں ان میں کیپٹل آ رہا ہے اب وہ کسی بھی وقت کریکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات کچھ ایسے کوئن ہے جو ابھی کہہ لوگ اپنی سپورٹ ایریا میں گھوم رہے ہیں وہ ریسٹ کی حالت میں ان میں اتنا کیپٹل نہیں موو ہو رہا جب ان کا مارکٹ کیاپ بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا تو وہ بھی انشاءاللہ موو کریں گے اگر ہم دیکھیں ابھی سیچویشن تو بیٹی سی موو کر رہا ہے اور جو لیکوڈیٹی تھی تیہتر ہزار چارسو چورانوئی کی رینج میں وہ اب اس نے ہنٹ کیا اب اس ادھر جو سنیریو بنے گا یہاں سے ہنٹ کرنے کے بعد سیدھا اوپر کی طرف جو ویلز ہیں وہ اس کو لے کے جاتی ہیں اور دوسرا سنیریو یہ ہوگا کہ آیا کہ لیکوڈیٹی ہنٹ ہو گیا تو چھوٹا سا ایک کریکشن لے سکے ٹھیک ہے تو یہ دو سنیریو ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ ایک کوئن ہے جس کا نام ہے ریون اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اپور ٹرینڈ میں موف کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کریکشن لیتا ہے اور پھر اس کے بعد موف کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ہمیں اچھا خاصا موف دیکھنے کو ملا اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ کی بات کریں یہ آٹھ ڈالر کے ٹھیک ہے اور اگر اس کی بات کریں تو یہ آلموسٹ پانچ ڈالر چالیس پرسنٹ کی بنتی ہے اگر میں آپ کو میرمنٹ کر کے دکھاؤں اس کی پرسنٹیج بتاؤں تو آلموسٹ اس پوائنٹ سے لے کر تقریباً ففٹی بان پرسنٹ یہ موف کی ہے ایک ونجہ پرسنٹ موف کرنے کے بعد کیا کرتا ہے ڈاؤنورڈ نیچے کی طرف ایک کریکشن لیتا ہے آلموسٹ جو بنتی ہے تقریباً کہہ لو کہ دس پرسنٹ کی دس پرسنٹ کریکشن لینے کے بعد پھر یہ اوپر کی طرف موف کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو اس پوائنٹ تک اس کی ویلیو ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سو کریکشن پھر ایک موف پھر ایک چھوٹی سو کریکشن پھر موف پھر چھوٹی سو کریکشن پھر موف اب دیکھو اس نے ایک نیا ہائی بنا دیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس پوائنٹ کی بات کر رہی ہیں تو ریسنٹلی اور ابھی کا سنیریو دیکھا جائے تو جس پوائنٹ کو پر یہ کریکشن لے رہا ہے یہ اگر آپ دیکھو یہ والی ویلیو تو اس نے ایک چھوٹی سی لیا اور فیل فوراں ہی اپنے آپ کو کور کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نیچے ڈاؤنور فال کرنا چاہ رہا ہے تو جو ادھر مال پڑا جو چھوٹی سی لیکویڈیٹی اس پوائنٹ کے اوپر پڑی ہوئے ٹھیک ہے اگر اس پوائنٹ کے اوپر لوگوں نے سیل کیا ہے تو یقیناً ان کے سٹوپ لوس اس پوائنٹ کے اوپر ہوں گے ٹھیک ہے جو سکیلپ ٹریڈر ہوتے ہیں یا جو ڈے ٹریڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس رینج میں انہوں کے سٹوپ لوس پڑے ہوں گے تو ابھی اس نے فیل فوراں گین کیا ہے تو یقیناً اس پوائنٹ سے لیکویڈیٹی کو ہنڈ کر کے نیچے کی طرف کور ایکشن لے سکتا ہے یہ اگر آپ دیکھنا جہاں پر میں نے بی او ایس لکھا ہوا ہے بریک اوپ سٹرکچر تو ادھر سے لیکویڈیٹی ہنڈ کر کے اس پوائنٹ کے اوپر سپورٹ لے کے پھر اوپر کی طرف اچھل سکتا ہے ٹھیک ہے ایک بڑی کوریکشن کے لیے ہمیں مارکٹ کا جو بیٹکوئن ہے اس کو بھی نیکٹیو لے کے چلنا پڑے گا اگر بیٹکوئن نیکٹیو نہیں ہوتا تو پھر مارکٹ کو سہارا رہتا ہے اب میں آپ کو بی ٹی سی کے چارٹ کے اوپر لے کے چلتا اسے پہلے ایک اور کوئن کی میں آپ کو ٹریڈ سیٹپ بتا دیتا ہوں وہ ہے ہمارے پاس روننن کوئن جس پوائنٹ کے اوپر اس نے ہائی بنایا تھا جو بریک کر رہا ہے ٹھیک ہے اوپر کی طرف نکلتا ہے اور نیچے اگین اسی پوائنٹ کے اوپر سپورٹ لیتا ہے تو یہ ایک لائف ایگزیمپل ہے کہ کس طرح ایک سپلائی زون ڈیمانڈ ایریا میں شیفٹ ہو رہا ہے کس طرح ایک ریزیسٹنس سپورٹ میں بہدر رہی ہے دیکھو نا اس پوائنٹ کے اوپر اس کو ریجیکشن ملی یہ نیچے کی طرف موو کیا ٹھیک ہے اب اس پارٹیکولر پوائنٹ سے یہ سپورٹ لے کر اوپر کی طرف اچھلتا ہے اور اسی ریزیسٹنس کو بریک کر کے اوپر کی طرف نکل جاتا ہے اب نیکس ریزیسٹنس یہ بن چکی ہے تو یہ اب کیا ہے یہ سپورٹ بن چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے یہاں پر سہارہ لیا اور اوپر کی طرف اچھلنا شروع کر دیا ہاں اب اگر یہ ادھر سے سپورٹ لے کے اوپر کی طرف اچھلتا ہے تو پھر ہم اس پوائنٹ کے اوپر بائے کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اب یہاں اتنا ایکوریٹ نہیں ہوگا کیونکہ all time high کے اوپر move کرنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ اس point کے اوپر اگر کسی بہت زیادہ لوگوں نے sell کیا ہے تو ان کا SL اس point کے اوپر پڑا ہوگا ہو سکتے کہ یہ ادھر سے hunt کر کے نیچے کی طرف move کر جائے اور 90% کیس میں جو ویلز ہوتی ہیں وہ ایسا ہی behave کرواتی ہیں ایک retail trader کا concept اور ہوتا ہے اور جو market makers ہوتے ہیں ان کا plan ان کا decision اور ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ساسل اس کو بھی follow کرنا چاہیے تو خیر ابھی currently دیکھتے ہیں بی ٹی سی کو بی ٹی سی ابھی ہمیں all time high break کرتا ہوا نظر آ رہا اور ایک نیا all time high بنا لیا جو value ہمارے پاس بن رہی ہے 73,640$ کی اب اگر یہ continuously bullish رہتا ہے تو ہمیں جو next resistance یا جو next جہاں پر مال پڑا ہویا جو liquidity area وہ 76,000$ کا ہے اور اس سے اگلا 77,300$ کا ہے یہ دو value ہمیں مل سکتی ہیں اگر ویل ادھر سے مال کو grab کر کے نیچے کی طرف move کرتی ہیں تو پھر یقینا ہمارا یہی ہوگا جہاں پر again یہ spot لے گا بہتر 18,000$ کی کیونکہ یہ جو resistance تھی same as ویسا zone جو بھی ہم recently دیکھ کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ resistance تھا تو اب کیا ہوگا market اوپر کی طرف جائے گی ایک نیا resistance بن چکی ہے تو یہ اب spot کے اوپر کام کرے گا ٹھیک ہے market کو اس طرح کا behave کر سکتی ہے ہاں in case اگر اسی جو ابھی currently condition جو situation چل رہی ہے اگر کوئی negative news آ جاتی ہے کسی بھی country کی طرف سے تو پھر جو market ہے وہ bearish trend start کر دے گی ایک جو bitcoin کا cycle ہوتا ہے وہ والا bearish scenario نہیں جس کو ہم correction کے mining میں لیتے ہیں 3000-4000$ کی correction لینا جس طرح بھی recently رات کو آئے CPI کا data آیا اور پھر market نے کیا کیا ہے ایک long week کے ساتھ لوگوں کو liquidate کر کے وہ پھر اوپر کی طرف جا رہی ہے no doubt market میں ایک positive news بھی تھی اور یہ وہی ایک اثر ہے آپ نے دیکھا market consolidate کر رہی تھی consolidate کرتے ہوئے اس نے چھوٹی سی ایک week اوپر کی طرف لگائی ہے تاکہ scalp trader کو باہر نکال دیا جائے اس کے بعد پھر ایک بڑی correction لیتی ہے پھر اس کے بعد اوپر کی طرف move کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ابھی اس سے اس کا wait کرنا چاہیے کہ آیا کہ یہ کہاں پر ایک accurate spot بنا کے اوپر کی طرف اچھلتی ہے چونکہ ابھی highly اس میں volatility ہے تو اگر آپ sell کی بھی trade لگانا چاہتے ہیں تو وہ جو zone میں نے آپ کو بتائیں وہ آپ کے پاس mention ہونے چاہیے 76000 اور 77300$ کی range میں sell کی trade لگانی ہے ہاں اگر اسی point کے اوپر کوئی negative scenario بنتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے wait کرنا ہے ٹھیک ہے انتظار کرنا ہے آیا کہ یہاں پر کوئی reversal pattern ہمیں ملے دیکھنے کو ٹھیک ہے کوئی negative scenario بنے جس کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہو کہ یہاں پر اب جو trend ہے وہ change ہو سکتا ہے اور ہم ایک long term trade میں جو ہے وہ trap نہیں ہوں گے بلکہ ایک day trader کی طرح ہم trade لے کے exit کر جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر news کی بات کی جائے آج 13 ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تیرا اور وینس ڈے تو آج اتنی اچھی خاصی news نہیں ہے thursday مارچ چودہ کو ایک news ہے US unemployment claims کی اور US retail sales کی US PPI کی اور US score retail sales کی پندرہ طریقی بات کیجائے تو inflation expectation اور consumer sentiment کے لیے ہے اور اس کے بعد پھر saturday اور sunday فور ایکس مارکٹ بھی آف ہوتی ہے لیکن crypto نہیں ہوتی لیکن چونکہ news ہمیں کوئی بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی اس کے بعد اگر بات کی جائے تو کچھ coins ایسے ہیں جو move کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بھی rest کی حالت میں ہیں آپ analyzes کرنے کے لیے crypto bubbles کے اوپر آ سکتے ہیں آپ کو ایک quick move مل سکتا ہے کہ کون سا coin کتنے percent gain کر رہا ہے اور جو اچھا خاصا volume gain کر جائے اس میں کوشش کیا کریں کہ buy نہ کیا کریں ہمیشہ market جن کا low ہوتا ہے وہ coin کی اپنے selection کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ analyzes کرنے کے لیے آپ کو ایک website مل جائے گی تو باقی video lengthy ہو جائے گی باقی میں explain next video میں کرتا ہوں